بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ ظَلَالَةٍ ظَلَالَةٌ فِي النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ حضرات علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو فردانشین ماور بہنو مسئلہ تقدیر اسلام کا ایک انتہائی مشکل پیچیدہ اور متنوع الاطراف باب ہے اس مسئلے میں منحج مستقیم سے ادنا انحراف اور فطر فکر کی ادنا لغزش انسان کو کارے زلالت میں ڈھکیل سکتی ہے اور ایسا ہوا بھی ہے بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے پر کلم اٹھایا اور ایتیدال کی راہ چھوڑ کر افرات و تفریت کی پکڈنڈیوں پر نکل گئے آج اس مبارک محفل میں ہم ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور اس میدان میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایمان بالقدر قضاء اور قدر پر ایمان یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ہے اگر کوئی اس اصل کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا اگر اس پر آپ کو دلیل مطلوب ہے تو میں ایک حدیث آپ پہ گوش گزار کر دوں حدیث اس طرح وان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتی يؤمن باربعن یشہد اللہ الہ اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق ویؤمن بالموت ویؤمن بالبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر رواہ الترمزی فی کتاب التقدیر حضرت امام الترمزی اس حدیث پاک کو کتاب القدر ملائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار چیزوں پر اس کا ایمان نہ ہو اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دوسرے یہ کہ مجھے حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ کوئی آدمی اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ثابت یہ ہوا کہ مسئلہ قدر یہ ایمان کے اصول میں سے ایک انتہائی اہم اصل ہے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ہم پہلے دو لفظوں کا مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ دو لفظ ہیں قضاء اور قدر قضاء اور قدر یہ دونوں کے دونوں امور متلازم ہیں امران متلازم جہاں ایک پایا جائے گا دوسرا پایا جائے دونوں لازم و ملزوم ہیں لا ینفق احد هما عن آخر ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے کبھی منفق نہیں ہو سکتا قدر کا مطلب ہے اساس بنیاد قدر قدر کی حیثیت بنیاد اور اساس کی ہے اور قضاء کی حیثیت امارت کی ہے ظاہر ہے کہ امارت اور اس کی بنیاد میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا تو قضاء اور قدر میں وہی ربط ہے وہی لزوم ہے جو کسی امارت اور اس کی بنیاد میں ہوتا ہے اور امارت کو بنیاد سے الگ نہیں کیا جا سکتا اس کو ایک انداز سے اور سمجھ سکتے ہیں کہ قدر کہتے ہیں کاغس پر بنائے ہوئے بیلڈنگ کے کسی نقشے کو کسی ڈیزائن کو کسی خاکے کو تو کاغس پر جو ڈیزائن موجود ہے جو خاکہ موجود ہے جو نقشہ موجود ہے اسے قدر کہیں گے اور اس نقشے کے مطابق امارت کا بنایا جانا امارت کا بننا یہ قضہ ہے نقشے پر امارت کی جو ڈیزائن ہے جو نقشہ ہے جو خاکہ ہے اسے ہم قدر سے تشبیح دے سکتے ہیں قدر کہہ سکتے ہیں اور اسی نقشے کے مطابق امارت کا بننا اس کو ہم قضہ سے تعبیر کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ کاغذ پر بنے ہوئے اس نقشے اور نقشے کے مطابق امارت کا بننا دونوں کے اندر ایک گہرہ لزوم ہے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ثابت یہ ہوا کہ قضہ اور قدر یہ دونوں الفاظ لازم و ملزوم ایک کی حیثیت اساس کی ہے اور دوسرے کی حیثیت امارت اور بیلڈنگ کی ہے اتنی بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو ایک ضروری پہلو اس موضوع کا ذہن نشین کر لیں پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں وہ یہ کہ مسئل تقدیر کا ایک گہرہ تعلق توحید کے ساتھ ہے جو آدمی تقدیر کا انکار کر دے وہ توحید کا منکر ہو جاتا ہے شرک شرک خلاصی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آدمی تقدیر پر ایمان نہ لائے مثلا مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کا خالق الگ ہے اور شرک کا خالق الگ ہے خالق خیر کو وہ یزدہ کہتے ہیں اور خالق شر کو وہ اہرمن کہتے ہیں نور کے خالق کو روشنی کے خالق کو وہ یزدہ کہتے ہیں اور ظلمت اور تاریخی کے خالق کو وہ اہرمن کہتے ہیں ان کے ہاں نور اور ظلمت کے خالقین الگ الگ ہیں اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے پتہ یہ چلا کہ تقدیر پر جب تک آدمی ایمان نہ لائے تب تک اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی اور شرک سے خلاصی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی قدر کے اوپر تقدیر کے اوپر ایمان نہ لائے تو گویا مسئلہ تقدیر کا ایک گہرا تعلق توہید کے ساتھ بھی کیا تدبیر تقدیر سے الگ ہے عام طور پر تقدیر کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے بارے میں جو کچھ لکھ دیا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اس کا خلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی برے راستے پر چلنا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں برے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے کوئی اچھے راستے پر چل رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اچھے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے وہ بڑھرے راستے پر اس وجہ سے چلنا ہے کہ اس کی تقدیر میں برے راستے پر چلنا لکھا ہے یہ آدمی سچائی صداقت اور خیر کے راستے پر اس وجہ سے چلنا ہے کہ اس کی تقدیر میں خیر کے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے عام طور پر تقدیر کا مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہے گا لہذا نکمے اور ناکارہ بن کر کے بیٹھ جاؤ تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں کیا تدبیر تقدیر سے الگ ہے کیا تقدیر کو تسلیم کر لینے پر تدبیر کی ضرورت باتی نہیں رہتی اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے حدیث حدیث اس طرح وعن ابن خزامت عن ابیہ ان رجلاً اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارائیت رقن نسترقیہ ودوائن نتدعو به وطقاتن نتقیہ حل ترد من قدر اللہ شیئا قال ہی من قدر اللہ رواہ ترمزی فی کتاب القدر حضرت امام ترمزی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر میں لائے ابو خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے آپ نے پوچھا وہ سوال کیا ہے اس نے کہا کہ ہم لوگ بیماری میں دم وغیرہ کرتے کراتے ہیں کوئی ہم میں سے بیمار ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں طبیب کے پاس لے جاتے ہیں اسے دوا پلاتے ہیں وہ طقاتن نتقیہ اسی طریقے سے دیگر احتیاطی تدابیر بھی عمل میں لاتے ہیں تو یہ دم وغیرہ کرنا کرانا بیمار ہونے پر علاج کروانا ڈاکٹر کے پاس لے جانا دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ کیسا ہے کیا ایسا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے کیا اس سے تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے جب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مر جائے گا تو پھر علاج کرانے کی ضرورت کیا ہے اسے تو مرنا ہی ہے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا تب بھی علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو پھر بھی اچھا ہو جائے گا تو یہ علاج معالجہ کرانے سے کیا تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے حل ترد من قدر اللہ شیعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا قَالَ هِيَ مِن قَدْرِ اللَّهِ یہ علاج و معالجہ کرنا کرانا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ بھی تقدیر ہی میں سے ہے پتہ یہ چلا کہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے بعض لوگوں کو کچھ حدیثوں سے شبہ ہوا ہے کہ تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا مثلا ایک روایت اس طریقے کی ہے جو عام طور پر ترکے تدبیر پر استدلال کے لئے پیش کی جاتی ہے حدیث اس طرح وَعَنْ أَبِيْتَمِيمِ الْجَائِشَانِيِّ قَال سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَةَ وَتَغْدُوْ خِمَاسًا وَتَرُوْحُ بِطَعْنًا رَوَاهُ بْنُمَاجَ فِي كِتَبِ الزُّهُد حضرت امام ابن ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزُّهُد میں لائے ہیں راوی حضرت ابو تمیم جائشہ نہیں ہے حضرت ابو تمیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو اسی طرح ٹرسٹ کرو اسی طرح توقل کرو جیسا کی اس پر ٹرسٹ کرنے کا توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے روزی پہنچائے گا جیسے کی وہ پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھوصلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے خالی پیٹ نکلتے ہیں بھر پیٹ واپس آتے ہیں تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توقل کرو جیسا کی اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے تو اس حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے تو اللہ پر توقل کر کے تقدیر پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھے رو رزق تمہارا پہنچ جائے گا جب تمہاری تقدیر میں رزق کا پہنچنا لکھا ہوا ہے تو پہنچ جائے گا یہ حدیث بتا رہی ہے اصل میں ترکے تدبیر پر اس حدیث سے استدلال کرنے والوں کو بڑا زبردست وہم لگا ہے اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر اگر وہ غور کرتے تو کم سے کم ترکے تدبیر پر یہ حدیث استدلال میں نہ لاتے اس حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق کا توکلی اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے یہاں تک تو مسئلہ الجا ہوا ہے آخری ٹکڑا اس الجھن کو دور کر دیتا ہے کہ پرندوں کو کس طرح روزی دیتا ہے وہ دیکھو تغدو خماسن صبح صبح یہ اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے حدیث کا آخری ٹکڑا تو بتا رہا ہے کہ پرندوں کو گھوصلوں میں بیٹھے بیٹھے روزی نہیں ملتی پرندے اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں روزی تلاش کرتے ہیں اب روزی تلاش کرنا یہ پرندوں کا کام پیٹ بھرنا اللہ کا کام ایسے ہی تدبیر اختیار کرنا تمہارا کام بقیہ تدبیر کا نتیجہ نکالنا ایکشن کا ریزلٹ اور اس کا سمرہ دینا یہ اللہ کا کام ہے انسان کا کام صرف تدبیر کرنا ہے یہ تم پرندوں سے سیکھو کہ وہ اپنے گھوصلوں میں بیٹھے ہوئے رزق کا انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ بھوکے پیٹ صبح صبح اپنے گھوصلوں سے روزی کی تلاش میں تدبیر کے لیے نکل پڑتے ہیں اب اس تدبیر کا جو سمرہ ہے تدبیر کا جو ریزلٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح عطا کرتا ہے کہ تم نے تدبیر کی خالی پیٹ اپنے گھوصلوں سے نکلے اب اس تدبیر کا ریزلٹ ہم یہ دیتے ہیں کہ تمہارا پیٹ بھر کر ہم تم کو تمہارے گھوصلوں کی طرف واپس کرتے ہیں تو یہ حدیث تو ترکے تدبیر پر استدلال کے لیے پیش کرنا سہی نہیں تقدیر پر ایمال لانے سے کوئی فائدہ ہے دینی فائدہ تو ہے اس لئے کہ توحید مکمل ہوتی ہے اور کوئی فائدہ ہے جی ہے آئیے وہ فائدہ دیکھ لیتے ہیں فائدہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے حدیث اس طرح وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هاولئی الكلمات فيعملو بهن او یعلم من یعملو بهن فقال ابو حریرہ فقلتو انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فعد خمسا وقال اتقل محارم تکن آبدا ناس ورد بما قسم اللہ لتکن اغنا ناس و احسن الى جارک تکن مؤمنا و احب لنناس ما تحب لنفسك تکن مسلما و لا تکسر الزحق فإن کسرت الزحق تمیت القلب رواہ الترمیذی فی کتاب الزہد حضرت امام ترمیذی اس حدیث پاک کوئی سے ہی کتاب الزہد میں لائیں پوری روایت میں نے ریفر کر دی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں تم میں سے کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے ان کو یاد کرے ان پر عمل کرے اور ان پانچ باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے کون ہے کہ میں پانچ باتیں اس کو بتاؤں وہ سنے یاد کرے ان پر عمل کرے اور دوسروں تک وہ پانچ باتیں پہنچا دے من یا خدو ان نیہاولا الکلمات ان پانچ باتوں کو کون لیتا ہے ان کو اوپر عمل کرے یا ان کو سکھا دے اس پر عمل کریں ہر بار حضرت ابو حریرہ ہی کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعد خمسا پانچ باتیں بتائیں وہ پانچ کلمات تھے پانچ نصیحتیں تھیں اور آپ نے فرمایا پہلی بات پہلی نصیحت اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے گا آج ہم سب سے بڑا عابد کس کو سمجھتے ہیں جو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں تصویر گھوماتا رہے سب سے بڑا عابد ہے وہ سب سے بڑا عابد یا کچھ مخصوص آمال دینیہ کر لیتا ہو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا عابد ہے یہاں بتایا گیا کہ سب سے بڑا عابد کون سب سے بڑا پرہیزگار کون بتایا گیا اتق المحاریمہ تکن عابد الناس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کے قریب بھی مجھا بچ اگر تو یہ کام کر لے تکن عابد الناس سب سے بڑا عابد بن جائے گا سب سے بڑا عابد بننے کا نسخہ بتائے گا اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی اس کو بھی ذہن نشین کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو رئیس کیا وَرْزَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكْتَكُنْ عَغْنَ النَّاس اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے مقصوم پر راضی ہو جائے سب سے بڑا غنی ہو جائے گا سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو عام طور پر ہم مالدار کس کو سمجھتے جو ملینئر ہو بلینئر ہو پیسہ بہتہ ہو اس کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا غنی ہے دس روپیہ نکالنا تو جان نکلتی ہے نام کو کروڑ پتی ہے دس روپیہ نکالنا تو جان نکلتی ہے فرمایا گیا سب سے بڑا غنی بننا ہے سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو مالدار پیسوں سے نہیں ہوتا یہاں دوسرا ہی نسخہ بتایا گیا سب سے بڑا مالدار بننے کے لئے مقصوم پر راضی ہو جائے اللہ نے جو روزی تیرے حق میں لکھ دی ہے جو روزی تجھے مل رہی ہے ملی اس کے اوپر راضی ہو جائے سب سے بڑا غنی ہو جائے گا حدیث کے اسی ٹکڑے سے مجھے استدلال کرنا ہے بقیہ تین نصیحتیں اور بھی بیان کر دیتا ہوں بر سبیل تذکرہ آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اسلام کا سینہ اتنا فراخ ہے اتنا کشادہ دل ہے اسلام کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی بھر پیٹ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے کسی بھی مذہب کا ہو بھوکا سو جائے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی گریفت کرے گا کہ تیرا پڑوسی بھوکا کیوں رہا تو نے اس کی خبرگیری کیوں نہیں تو وہاں حسن علیہ جاری کا تکن مؤمنا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر تو مومن بن جائے گا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر آدمی مومن ہو جاتا ہے ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ایک پیمانہ ہے ایمان کو ناپنے کا جیسے دھرما میٹر سے ہم ناپتے ہیں کہ بخار کتنا ہے تو اب ایک دھرما میٹر دے دیا گیا ہے کہ انسان کے پاس ایمان کتنے درجے کا ہے دیکھ لیں کہ پڑوسی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کتنا ہے اسی اعتبار سے اس کا ایمان ہو گیا و حسن علیہ جاری کا تکن مومنن اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر تو مومن ہو جائے گا و احب لناسی ما توحب لنفسی تاکن مسلمان جو اپنے لئے پسند کرتا وہی دوسروں کے لئے بھی پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ستائے میرے اوپر کوئی ظلم کرے میں بھوکا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ کسی کوئی خراب مال دوں جب وہ خود نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی خراب مال دے پیسہ پورا لے کر کے تو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے آج تو پھٹا جوتا دے کر کہ اللہ کے راہ میں آدمی حاتم تائی کے قبر پر لات مارنے کی کوشش کرتا ہے تو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو تو مسلمان ہو گے اور آخر میں فرمایا گیا زیادہ مت ہسو آج باقاعدہ ٹی وی چینلز ہیں ہسنے ہسنے فرمایا گیا زیادہ مت ہسو اس لئے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے کتنی عجیب و غریب نصیحت ہے ذرا غور فرمائیے جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہسنے والے آدمی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ آدمی انتہائی غیر سنجیدہ ہے انتہائی غیر ذمہ دار ہے جس آدمی کے اوپر ذمہ داریوں کا بارے گیرہ ہو اس کے ہونٹوں پر ہسی آئے گی وہ تو ذمہ داری کے بوجھ سے دبا ہوا ہوتا ہے جو جتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اتنا زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے اتنا کم ہستا ہے زیادہ ہسنا یہ انسان کے غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار ہونے کا اظہار ہے اس کی علامت ہے اس کی شناخت ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ مرنے کے بعد اسے کہا جانا ہے اسے اپنا انجام معلوم نہیں انجام معلوم ہونے سے پہلے آدمی کہہ کہہ مار کر کے ہسے صرف ہستا رہے اس کے انتہائی غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ ہونے کے علامت ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی میرے ماننے والے ہیں میں سب انتہائی ذمہ دار ہوں انتہائی سنجیدہ ہوں اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا کوئی غیر ذمہ دار ہو اور کوئی غیر سنجیدہ ہو اسلام ذمہ دارہ نہ زندگی سنجیدگی سے بھری زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے نصیحت کرتا ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی مسلم غیر ذمہ دار ہو نکمہ ہو ناکارہ ہو اور اسی طریقے سے غیر سنجیدہ ہو اور زیادہ ہسنا یہ غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دار ہونے کی علامت ہے اس حدیث پاک سے ہمیں دوسری نصیحت کو مستدل بنانا ہے کہ اللہ نے جو انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جائے تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا اللہ تعالی نے روزی کی جو تقسیم رکھی ہے کسی کو کروڑ پتی بنایا ہے کسی کو عرب پتی بنایا ہے کسی کو لکھ پتی بنایا ہے کوئی نان شبینہ کو محتاج ہے یہ جو روزی کے اندر فرق مراتب روزی کی تقسیم میں فرق مراتب جو رکھا ہے اللہ نے یہ ایک مسلحت اور انتہائی زبردست حکمت پر مبنی ہے کائنات کو چلانے کے لیے یہ فرق مراتب ہونا ضروری تھا نہیں تو کائنات نہیں چل سکتی تھی یہ امیری اور غریبی کا فرق ایک حکمت اور مسلحت پر مبنی ہے اس کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی تھی اس وجہ سے یہ فرق مراتب رکھا گیا ظاہر ہے کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا تو جس کو کم ملے اس کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلا آدمی کو زیادہ ملا مجھے کم کیوں ملا اس لیے کہ اگر مقصوم کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے گا تو ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا حسرت کا اظہار کرے گا جزا وہ فضا کرے گا اگر آدمی مقصوم کے اوپر ایمان لے آئے تو اس ذہنی ٹینشن سے دور ہو جائے گا ایک کافر اور مسلمان کے درمیان انتیاز کرنا ہو تو صرف ایک مثال لے لیجئے کہ ایک اللہ کے نہ ماننے والے کا کوئی عزیز کوئی رشتے دار بیمار ہو گیا اسے جلدی سے ہاؤسپٹل پہنچایا گیا ڈاکٹر نے تھوڑی دیکھ ٹریٹ کیا لیکن وہ آدمی جانبر نہیں ہو سکا مر گیا وہ چلا رہا ہے افسوس کر رہا ہے جزا فضا کر رہا ہے حسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش اس ڈاکٹر کے بجائے کسی اور ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کر آیا گیا ہوتا تو یہ بچ جاتا اس سے بڑے ہاؤسپٹل میں اس سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا جاتا تو یہ بچ جاتا ہم لوگوں سے غلطی ہوئی کہ بڑے ہاؤسپٹل میں نہیں لے گئے دیکھ رہے ہیں وہ حسرت کا اظہار کر رہا ہے ذہنی پریشانی کے اندر مقتلعہ ہے اس کا ذہنی سکون قلبی سکون چھن گیا ہے اور ایک مسلم جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے مقصوم کے اوپر ایمان ہے فائدہ دیکھئے ایمان بالقدر کا بیمار ہوا اس کا کوئی عزیز بیٹا بیوی باپ بھائی اسے ایک ہاؤسپٹل میں لے جایا گیا ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا لیکن وہ جانور نہیں ہو سکا مر گیا یہ جزا فضا نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ یہ کہے گا کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا اس کی موت لکھے ہوئی تھی اتنے دن کی اس کی حیات تھی اس کو اور کسی بڑے ہاؤسپٹل میں بھی اگر لے جایا جاتا کسی اور بڑے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرایا جاتا تب بھی اس کا یہی انجام ہونا تھا بتائیے اب یہ اس طریقے کا اعتقاد رکھنے والا ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوگا ٹینشن میں مبتلا ہوگا حسرت کا اظہار کرے گا پریشانی کا اظہار کرے گا جزا اور فضا کرے گا کسی صدمے کا اظہار کرے گا تکان نہیں تو ایمان بالقدر ایمان بالمقصوم انسان کو ذہنی سکون اور قلبی اتمینہ نتا کرتا ہے یہ اس کا مادی فائدہ ہے تو اخروی فائدہ تو ہے ہی اس کا مادی فائدہ ہے یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ تقدیر کیسے لکھی گئی ہے کب کب لکھی گئی ہے پہلی حدیث تقدیر کب لکھی گئی حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْلِ الْعَاسِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَا بِخَمْسِينَ الْفَسَنَةٍ وَقَال وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ رواح مسلم فی کتاب القدر حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر ملائیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو زمینوں اور آسمانوں یعنی کائنات کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا ایک تقدیر کب لکھی گئی زمینوں اور آسمانوں اس کے مجموعے کا نام کائنات ہے یونیورس ہے زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ اس کا عرش پانی پر تھا تو یہ حدیثِ مسلم بتا رہی ہے کہ ایک تقدیر کب لکھی گئی ہے اس کائنات کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے دوسری تقدیر کب لکھی گئی ہے جی یہ سمجھیں گے تب بات آگے بڑھائی جائے گی تب بات سمجھ میں آئی دوسری تقدیر حدیث حدیث السلام وَعَنَا عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال حَدَّسَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَهُوَ السَّادِقُ الْمَسْدُوْقُ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَاهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهَلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعُونَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهَلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهَلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعُونَ فَيَسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَاب فَيَعْمَلُوا بِعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا رواح مسلم في کتاب التقدیر حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر ملائے ہیں جاتا تقدیر کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث لائے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صادق و مصدوق ہیں غور سے حدیث سنیئے کہ بے شک تم میں سے ایک آدمی اس کی تخلیق یعنی اس کا نطفہ جمع رہتا ہے ماں کے پیٹ میں چالیس دن چالیس ہو گیا پھر اسی طرح چالیس دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے چالیس دن نطفہ چالیس دن جمع ہوا خون علاقہ پھر چالیس دن مذغہ لوتھڑا کتنا ہوا چالیس 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 is equal to 120 ہے نا چار مہینے ہو گئے چار مہینے ہو گئے ایک سو بیس دن کے چار مہینے چار مہینے جیسے ہی پورے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عورت کا شوہر جب مر جائے تو اسے چار مہینہ دس دن عدد گزارنی ہے دس دن کے علت الگ ہے چار مہینہ تو متین ہے نا بچے کی پیدائش ہے اُمَّ يُرْسِلُ الْمَلَقْ پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے پھر حکم دیتا ہے اس میں روح پھونک دے چاریس دن کے بعد فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس میں روح پھونک دے کا پھونک دیا زندگی آگئی یہی وجہ ہے کہ چاریس دن چاریس دن چاریس دن ایک سو بھی چار مہینے کے بعد بچہ اگر ساکت ہو کر پیدا ہو تو اسے کفن دفن کرنے کے ساتھ ساتھ لماج جنادہ بھی ادا کی جائے گی اللہ مالبانی نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے چار مہینے کے بعد روح پھونک دی گئی پھر کہا جاتا ہے حکم دیا جاتا ہے چار باتیں لکھ لے روح پھونکنے کے بعد وہ کہتا ہے باریتالہ کیا لکھوں کہا کہ لکھ اس کی روزی لکھ دے یہ اپنی پوری زندگی میں کتنی روزی پائے گا روزی لکھ دے اس کی لکھ دیا اتنی روزی ملے گی کہتا ہے باریتالہ کیا لکھوں اللہ فرماتا ہے اب لکھ دے اس کا عمل یہ کیا کرے گا رسک لکھ دیا لکھ دیا عمل لکھ دیا عجل لکھ دے کتنا جیے گئے اس کے بعد موت آجا نہیں ہے یہ دنیا میں نہیں رہ سکتا عجل بھی لکھ دی گئی ہو گیا اب لکھ دے چوتھی چیز کہ یہ شقی ہوگا کہ سعید جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا یہ بھی لکھ دے شقیوں یہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا یہ لکھ دے تو چار چیزیں یہاں لکھ دی گئی نا یوم ارو بیار بے کلمات رزق لکھ دیا گیا عمل لکھ دیا گیا عجل مدت لکھ دی گئی جینے کی اور پھر جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا سعید ہوگا کہ شقی ہوگا یہ چار چیزیں لکھ دے لکھ دیا پھر اس کے بعد نبی اکمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی پیاری بات یاد رکھو بے شک تم میں سے ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے صدق و خیرات کرتا ہے جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک گس کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن پھر لکھا ہوا اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے جو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا اس کے اوپر سبقت لے جاتا ہے وہی سے وہ ٹرن لے لیتا ہے جہنمیوں کے عمل کرنے لگتا ہے جہنم میں پہنچ جاتا ہے اور تم میں سے ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے لوگوں کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے ظلم کرتا ہے ہر پاپ کرتا ہے اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے حتی ما یکونو بینہو بینہا جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیس بکو علیہ الكتاب لکھا ہوا سبقت لے جاتا ہے فیعملو بعمل اہل الجنہ جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے امام مسلم اس حدیث کو کتاب التقدیر ملائے ہیں تو ایک تقدیر لکھی گئی زمین اور آسمان کی پیدائی اس سے پچاس ہزار سال پہلے دوسری تقدیر لکھی جاتی ہے ہر آدمی کی اس کے ماں کے پیٹ میں تیسری تقدیر کب لکھی جاتی ہے ہر سال ایک رات کو اس کو کہتے ہیں تقدیرِ حولی حول مانِ سال کہتے ہیں حولانِ حول ہو جائے یعنی سال گزر جائے تو زکاة واجب ہو جاتے ہیں اس کے لئے اسطلعہ ہے فقہا کی حولانِ حول ہو جانا حول مانِ سال تقدیرِ حولی کتاب المبین کتاب مبین کی قسم بے شک ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے لَتُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ کس کو کتنی روزی ملنی ہے سال بھر میں کتنے لوگ مریں گے سب اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تقدیرِ حولی سال بھر میں ایک رات لیلت القدر کے اندر یہ تقدیر لکھی جاتی ہے یہ تقدیر کی تیسری قسم ہوئی ہے اور چوتھی قسم ہر روز لکھی جاتی ہے اللہ نے سورہ رحمان کے اندر اشاعت فرمایا يَسْعَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان ہر دن وہ ایک کام میں رہتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو زلت دیتا ہے اور اس دن اگر کسی کے حق میں فیصلہ کیا کہ ایک ہی روپیہ ملنا ہے تو اس کو ایک ہی روپیہ ملے گا ایک سزادہ نہیں مل سکتا تو یہ ہے تقدیرِ يومی سال بھر میں جو تقدیر لکھی گئی لیلت القدر میں وہ تقدیرِ حولی اور جو روز تقدیر لکھی جاتی ہے وہ تقدیرِ يومی یہ چار قسم کی تقدیریں ہیں چار مرتبہ لکھی جاتی ہیں اور ہر ایک دوسری کی تفصیل ہے ایک اجمال ہے اس کے مقابلے میں دوسری تقدیر تفصیل کے حیثیت رکھتی ہے اب ہم ایک اہم پوائنٹ کے اوپر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا لکھ دیا گیا یہ آدمی جہنم میں جائے گا اللہ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد سے مرتے وقت تک اتنے برے کام کرے گا اب لکھ دیا گیا پہلے اب لکھ دیا گیا تو اس کے خلاف تھوڑی ہوگا اب بتائیے اللہ نے لکھ دیا پہلے اب بندہ اگر یہ کام کرتا ہے خراب کام کرتا ہے تو اس میں بندے کی کیا خطہ ہے یہ سوال ہے اللہ میں متعلی ہے شہراوی نے جملہ کہا ہے بہت پیارا جملہ وہ جملہ ریفر کر دیتا نقل کر دیتا کہتا ہے کہ اذا کانا کل شئی مکتوبا و مقدر فلماظ الحساب جب ہر شئی لکھ دی گئی ہے اور مقدر ہے تو حساب کہہ گا و مقدر فلماظ الحساب جب ہر شئی لکھ دی گئی ہے اور ہر شئی مقدر ہے اور اس کے مطابق اگر آدمی عمل کرتا ہے تو فلماظ الحساب اس کی خطا کیا ہے خطا ہے ہی نہیں تو حساب کھائے گا اس کی خطا کیا ہے یہ سوال ہے جس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے ایک بہت ہی اہم کوئشن آرائز ہوا ہے سالو کر رہے ہیں اس کے انشاءاللہ پہلے ایک منطقی جملہ اس کی وضاحت کر دوں علم کیا سبب ہے وجود معلوم کا کیا وجود معلوم سبب ہے تحقق علم کا یہ منطقی جملہ ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کی ایک آدمی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں دیکھنا علم ہے کی نہیں ہے علم ہے کی نہیں دیکھنا دیکھنا علم ہے ایک آدمی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں سوال یہ ہے کی میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے وہ کام کر رہا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں یہ سمجھ لو تو تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آجا وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں مجھے اس کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کا علم ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے علم حاصل کر رہا ہوں تو مجھے جو یہ علم ہو رہا ہے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کا اور اس کے جانے کا تو میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا اور جا رہا ہے کہ وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا اور جا رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں معاملہ اُلٹا ہو گیا آدمی اُدھر سے کیوں سوستا ادھر سے کیوں نہیں دیکھتا ایک بڑی کام کر رہا ہے یا کوئی ویلڈر ورک شاپ کے اندر کام کر رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اب وہ کام کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ وہ علمِ ازلی سے متصف ہے انسان کی پیدائی سے لے کر کے موت تک کے تمام احوال سے وہ باخبر ہے اب یہ بتائیے کہ انسان کی پیدائی سے لے کر کے موت تک کے تمام احوال سے پہلے ہی اللہ باخبر ہے کی نہیں کی بات میں باخبر ہوتا ہے پہلے ہی سے باخبر ہے اب بتائیے پہلے ہی سے اگر وہ باخبر ہے تو یہ باخبر ہونا یہ کیا سبب ہے اس کے غلط راہ پر چلنے کا ایسا کیا ہوسکتا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں زید اور عمر یہ دو شاگرد ہیں بکر کے زید اور عمر بکر کے شاگرد ہیں دونوں کو بکر ایک ہی کتاب پڑھاتا ہے اور ایک ہی گھنٹہ پڑھاتا ہے سال بھر میں وہ کتاب ختم ہوئی اب دونوں کو بٹھا کر بکر یہ کہتا ہے کہ کل مولانا عطیق الرحمان صاحب آئیں گے اور تم دونوں کا اسی کتاب کا امتحان لیں گے اسی کتاب کا امتحان ہوگا جو میں نے پڑھایا ہے مولانا عطیق صاحب تو کل آئیں گے ذرا آج میں تم دونوں کو چیک کر لوں پہلے زید کو بلاتا ہے کچھ سوالات کرتا ہے زید فٹا فٹا سوال کے جوابات دے دیتا ہے پھر اس کے بعد عمر کو بلاتا ہے جتنے سوالات اس سے کیے گئے ہیں زید سے وہی سوالات اتنے ہی سوالات اس سے کیے جانے ہیں ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے اب کیا کرتا ہے بکر اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہے کہ کل جب مولانا عطیق صاحب اس کتاب کا انتحان لینے کے لیے آئیں گے ان دونوں کالیب علموں سے تو زید پاس ہو جائے گا اور عمر فیل ہو جائے گا دوسرے دن ایسے ہی ہوا زید نے تمام سوالوں کے جوابات دے لیے اور عمر ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکا فیل ہو گیا ہو اب کیا مولانا عطیق صاحب کو آ کر کے یا مجھے آ کر کے پکڑیں گے کہ چونکہ آپ نے ایک دن پہلے لکھ دیا تھا اپنی ڈائری میں کی زید پاس ہو جائے گا اور عمر فیل ہو جائے گا تمہارے لکھنے کی وجہ سے یہ فیل اور پاس میں کوئی بے وقوف ایسا کر سکتا ہے کیا میں نے تو علامتیں دیکھ کر کے لکھ لیا تھا اور ویسے ہی ہوا میرے علم میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی لہذا اس نے پہلے سے جو لکھ رکھا ہے اس کے لکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی نیک عمل والا اور برے عمل والا نہیں ہوتا آدمی اپنے اختیار سے نیک عمل کرتا ہے اور آدمی اپنے اختیار سے برے عمل کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے انسان کے ہر ہر عمل کو لکھ دیا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے لیکن انسان اپنے اختیار سے وہ عمل کرتا ہے یہ ہے تقدیر کا حقیقی مفہوم ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مومن نہیں ہے مشرک ہے کافر ہے اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچپن ہی میں شیر خارگی کے عالم ہی میں فوت ہو جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے تو اب یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا ایک سوال ہے جسے ہم پہلے ہل کریں گے اس سلسلے میں حضرت امام تبرانی الموجم الاوسط کے اندر ایک لوایت لائے ہیں اور اللہ مالبانی علیہ الرحمہ سلسلت الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس روایت کو لا کر کے اس پر صحیح کا حکم لگاتے ہیں حدیث اس طرح ہے حضرت امام تبرانی اس حدیث کو موجم الاوسط کے اندر لائے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرقین کی اولاد یہ جنت والوں میں خدمت گزاری کا کام کریں گے جنتیوں کے خدام ہوں گے جنتیوں کی خدمت کریں گے جنت کے اندر جائیں گے اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کسی رسول کو بھیج کر اتمام حجت نہیں کرتا تب تک کسی کو عذاب نہیں دیتا اس لئے کہ اللہ ظالم نہیں اللہ نے فرمایا جب تک ہم کسی کے پاس رسول نہ بھیج دیں اس قوم کو ہم عذاب میں مبتلا نہیں کرتے پہلے رسولوں کو بھیج کر اپنا پیغام پہنچ کر اتمام حجت کرواتا نہیں مانتی ہے قوم اس کے بعد عذاب نازل کرتا ہے لہذا یہ حدیث اس آیتِ کریمہ کی تفسیر ہے اس آیتِ کریمہ کی شرح کرتی ہے اور ایک حدیث اور ملالے تو بات اور واضح ہو جاتی ہے حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود انلا یولدو علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَا حَلْ تُحِسُّونَ فِيهَمِن جَدْعَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلِ الْخَلْقِ اللَّهِ غَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ رواح البخاری فی کتاب الجنائز حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز ملایا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر اسلام سے کی ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اگر اس کے ماں باپ یہودی ہے تو اسے یہودی بنا دیتے نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے جیسے پورے جسم کا پیدا ہوتا ہے جماع مانے پورے جسم کا بعد میں اس کے کان کار دیے جاتے ہیں حل تو حصو نفیہ من جدہ پیدا ہوتا ہے جب کسی جانور کا بچہ تو کن کٹا ہوتا ہے گیا پورا پیدا ہوتا ہے کان بعد میں کٹا جاتا ہے اور اسی حالت میں شیر خارگی کے عالم ہی مر گیا تو اس کی چونکہ کوئی خطا نہیں ہے ماحول سے متاثر بھی نہیں ہوا لہذا اسے جنت ملنی چاہیے اب ایک اہم پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کوئی آدمی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے اپنے گناہوں کے لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے شیطان ہے وہ کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو راندے درگاہ کیا تو جانتے کیا بولا تو سورہ عراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ حجر کے اندر اس کے اس قول کو نقل فرمایا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ سَرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا وہاں بے سبب کا ہے پس قول ہے اس نے کہا فَوْ تو بے اس سبب سے اس وجہ سے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا وہ بے سبب کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے اپنی اس نکمے پن کو اس ناکارے پن کو اس نا فرمانی کو تقدیر کا لکھا سمجھا اور اس نے اپنے اس گناہ پر تقدیر سے احتجاج کیا تو جو آدمی اپنے گناہ پر تقدیر سے احتجاج کرتا ہے وہ شیطان کی راہ پر چل رہا ہے اب آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تاریخِ سلاة کیوں ہو اب وہ یہ کہے کہ میں نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتا ہوں تاریخِ سلاة اس وجہ سے ہوں کہ اللہ نے میری قسمت پیسے لکھا ہوا ہے ظاہر ہے کہ اپنی اس نا فرمانی اپنی اس غلط حرکت اور اپنے اس گناہ کے اوپر اس نے تقدیر سے احتجاج کیا ظاہر ہے کہ یہی انداز احتجاج کا شیطان کا بھی تھا اللہ نے کہا سجدہ کر نہیں کیا اور کہنے لگا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا تقدیر کے اوپر سارا معاملہ ڈال دیا تو آدمی اپنے گناہ پر تقدیر سے احتجاج نہیں کر سکتا اگر کرے تو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے لیکن ایک روایت بظاہر اس کے خلاف دیکھتی ہے آئیے اس روایت کو دیکھ لیتے اور اس کی توجیح پیش کر دیتے اس کا صحیح مفہم بتا دیتے تاکہ الجھن نہ ہو حدیث حدیث اس طرح وان حمید ابن عبد الرحمنی انہ آبا حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم موسیٰ فقال لہو موسیٰ انت آدم اللذی اخرجت کخطیعتک من الجنہ فقال لہو آدم انت موسیٰ اللذی استفاق اللہ برسالاته و بکلامه ثم تلومنی علا امر قدر علی قبلان اخلق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ مرتین رواح البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الانبیاء کے اندر لائیں حضرت حمید ابن عبد الرحمان کہتے ہیں کہ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں یہ برزق کا معاملہ ہے جس کو بعض لوگ عالمِ مثال کہتے عالمِ مثال کی اسطلاح تو قرآن و حجیث میں نہیں ملتی برزق کہہ لیجئے کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام دونوں میں مباحثہ ہو گیا ڈیبیٹ ہو گیا مباحثہ کیسا حضرتِ موسیٰ نے آدم سے کہا آپ ہی وہ آدم ہیں جن کی ایک خطہ کی وجہ سے پوری انسانی ٹینشن میں ہے آپ خطہ کرتے نہیں جنت سے آپ نکالے نہ جاتے اور آپ کی یہ اولاد زمین پر آ کر کے دھکے نہ کھاتی پھرتی دھکے نہ کھاتی پھرتی جنت میں پیدا ہوتے جنت کے اندر عیش کرتے پھرتے اخرجت کا خطیعت کا من الجنہ آپ کی خطانے جنت سے جواب دینا ہے اب حضرتِ آدم بھی ترکی بھترکی جواب دے رہے ہیں کیسے جواب دے رہے ہیں فَقَالَ لَهُ آدم آدم علیہ السلام بول لے اَنْتَ مُوسَى اللَّذِي اِسْتَفَاقَ اللَّهُ بِرَسَالَاتِ ہوا بِقْلَامِ تم ہی وہ موسیٰ ہو جیسے انہوں نے کہا تھا تم ہی وہ آدم ہو تو انہوں نے کہا تم ہی وہ موسیٰ ہو جس کو اللہ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اور اس سے کلام کرنے کے لیے براہ راست بغیر کسی وسیلے کے بات کرنے کے لیے چُنا تھا استفاق کیا تھا تم وہی وہ اللہ تم سے براہ راست بات کرتا تھا اور اپنے پیغام کے لیے چُنا تھا کہا کہ ہاں کہا کہ تم ہی پر تورات اُتری تھی نا تورات میں لکھا نہیں تھا فَاسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں تورات میں تم تو تورات کے ہاں ملو اللہ نے تم کو تورات دی تھی ہاں لکھا ہوتا پھر میرے بیٹے ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَىٰ عَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَا نُخْلَقْ میری پیدائش سے پہلے جو چیز میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھی اس پر مجھے ملامت کیوں کرتے ہو اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسرہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ اس پر حضرتِ آدم موسیٰ پر غالب آگئے ہیں بدائر ایسا لگتا ہے جیسے حضرتِ آدم کی یہ دلیل بلکل غلط ہے بیٹے کا اعتراض بلکل صحیح ہے اور باپ کا جواب صحیح نہیں ہے بداہر غلط لگ رہا ہے اس لیے کہ حضرتِ آدم نے حضرتِ موسیٰ کے سوال پر جو جواب دیا ہے تقدیر سے احتجاج ہے اپنی خطا کے اوپر بدائر ایسا لگ رہا ہے کی نہیں یہی کام تو شیطان نے بدائر کیا ہے اللہ نے کہا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے یہی کہا تُو نے مجھے گم رہا ہے کہ اس وجہ سے دینا تھا ہاں موئی آدم یہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ تم وہ موسیٰ جس پر تورات اتری بولے ہاں تورات میں لکھا ہوا تھا نا کہ آدم سے غلطی ہوئی بولے ہاں لکھا ہوا تھا تو تم کہے کو ملامت کرتے ہو مجھے کس وجہ سے ملامت کرتے ہو ایسی بات پر جو میری پیدائی سے پہلے میرے مقدر میں لکھا جا چکا تھا قدر علیہ میرے مقدر میں لکھا جا چکا تھا قبلہ نخلق میری پیدائی سے پہلے جب اللہ نے میرے مقدر میں یہ غلطی لکھ دی تھی تو یہ غلطی مجھے کرنا تھا غلطی ہو گئی لہذا مجھے ملامت کیوں کرتے ہو تو حضرت آدم نے جو اپنی غلطی پر تقدیر سے احتجاج کیا بظاہر ایسا لگتا یہ احتجاج صحیح نہیں ہے اس لیے کہ گناہ پر خطا پر غلطی پر تقدیر سے احتجاج جائز نہیں ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسرہ بڑا عجیب و غریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کے بجائے کہ اس میں حضرت موسیٰ غالب رہے یہ کہہ رہے ہیں حضرت آدم غالب رہے نکتہ کیا ہے نکتہ یہ ہے حضرت اللہ ابن قیم علیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا زبردست فہم عطا فرمایا تھا قرآن و حدیث کے سمجھنے کا شیخہ ان کو حضرت اللہ ابن قیم کو بڑا اچھا نکتہ انہوں نے شفاہ العلیل جس باب میں تقریباً ایک ہزار صفات پر تقدیر کے عنوان پر انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب کا نام ہے شفاہ العلیل فی مسائل القضائی والقدری والحکمت والتعلیل ایک مسئلے کو پر ایک ہزار صفات پر بحث پہلی ہوئی انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا اور بہت پیارے انداز میں حل کیا ہے کہتے ہیں غور سے سنو نہیں تو پیچیدگی باقی رہے گی آپ لوگ میری طرح متوجہ ہیں جواب دینے جا رہا ہوں آدمی اپنی غلطی پر اپنے گناہ پر تقدیر سے احتجاج ایک صورت میں کر سکتا ہے کب جب ملامت کرنے کا موقع نہ رہ جائے تب آدمی اپنی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے مثلا ایک آدمی تاریخِ سلاة تھا نماز نہیں پڑھتا تھا پوری جوانی اس نے تاریخِ سلاة ہو کر گزار دی بڑھاپے میں اس نے مججد پکڑ لی اب نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ازان بھی دے رہا ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے اب اس سے ایک آدمی کہتا ہے پوری زندگی یار تم نے نماز نہیں پڑھی اتنا خراب کام کرتے رہے ہو اب وہ یہ کہہ سکتا ہے مقدر تھا یار تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہو گیا ہو دیکھو جب ملامت کا موقع نہ رہے تو آدمی اپنی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے نکتہ ملہوز رہے اس لیے کہ اب وہ گناہ وہ چھوڑ چکا ہے تو آدمی اگر مسلسل گناہ کر رہا ہو اپنے گناہ پر جمع ہوا ہو تو اس وقت تقدیر سے احتجاج جائز نہیں ہے گناہ چھوڑ چکا ہو ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر چکا ہو وہ گناہ چھوڑ چکا ہو تو اب ملامت کا موقع نہیں ہے اب کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ تم نے وہ کام کیوں کیا تو اب تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے ارے بھئی میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا سو ہو چکا اس صورت میں تقدیر سے احتجاج جائز یہ حل کس نے کیا اللہ میں ابن قیم نے کہاں دیکھنا ہے آپ کو تفصیل شفاہ العلیل فی مسائل القضائی والقدر والحکمت والتعلیل عربی میں ہے ٹرانسلیٹڈ ہو کر کے ایک کتاب اردو میں بازار میں آ چکے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں ضرورت ہے کی اسی مقام پر ایک اور مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے پہلے سوال سمجھئے یہ اس پورے بیان کی روح ہے جو میں بیان کرنا جا رہا ہوں یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا ورنہ پیچیدگی برقرار رہے گی لہذا آپ لوگ میری طرح متوجہ ہو جائیے پہلے question arise کرتا ہوں پہلے سوال پیش کرتا ہوں موٹ کرتا ہوں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اب سوال ہے یہ اللہ کے ارادے اللہ کے اختیار اور اللہ کی مشیعت سے پڑھ رہا ہے جواب ہاں جواب ہاں اب دوسرا سوال دوسرا سوال یہ کہ اگر اللہ کی مشیعت ہو تو اللہ کی مشیعت کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے بولے نئے پھر تو بندہ مجبور ہوا بندہ مجبور ہے اب جب بندہ مجبور ہوا تب اس پر مواقضہ کیسا ہے اس پر گریفت کیسی نہیں سمجھ جائے وہی میں سمجھانے جا رہا ہوں میں نے بتایا نہیں کہ انتہائی پیچیدہ موضوع ہے انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے تقدیر کا متنوی الاطراف ہے انتہائی پیچیدگیاں لیے ہوئے ہیں اس کے پہلو ایک پہلو یہ ہے پھر سے میں اس سوال کو دھور آتا ہوں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایک عمل ہے نیک عمل ہے اب میرا سوال ہے اس کے اس نیک عمل کے اوپر سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیک عمل یا یہ نماز جو عدا کر رہا ہے اللہ کی مشیعت سے کر رہا ہے ظاہر ہے کہ ہاں کہنا پڑے گا اللہ کی چاہت اللہ کی ارادے اور اللہ کی مشیعت سے کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی مشیعت سے پڑھ رہا ہے یہ نیک کام کر رہا ہے اللہ کی مشیعت سے کر رہا ہے ہاں کر رہا ہے اچھا دوسرا سوال کیا اللہ کی مشیعت کے خلاف ہو سکتا ہے بلے نہیں ہو سکتا تو بندہ تو مجبور ہوا نا مشیعت ہے اللہ کی طرف پڑھ رہا ہے مشیعت نہ ہوتی تو کہاں پڑھتا ہو تو مجبور ہوا نا مشیعت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے ہو مشیعت نہ ہوتی تو نہیں پڑھتا اس کا مطلب بندہ مجبور محض ہوا وہاں مشیعت ہے اس وجہ سے پڑھ رہا ہے مشیعت نہ ہوتی تو نہیں پڑھتا مجبور ہوتا ہو سوال کو پھر سے دور آتا ہوں میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آیا ایک آدمی نماز پڑھنا ہے نیک عمل ہے سوال پہلا یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر اللہ کی مشیعت ہے کہ نہیں بغیر اللہ کی مشیعت کے کوئی آدمی کام کر ہی نہیں سکتا کیوں اللہ نے ایک یہ ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ تم چاہت نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو یہ جو نماز کی چاہت ہے تمہاری نماز جو چاہ رہے ہو یہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے تم چاہ رہے ہو یہ ہے تو اللہ کی مشیعت ہے اس وجہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ کی مشیعت کے خلاف نہیں ہو سکتا تو مجبور محض ہوا نا بندہ مجبور ہے اور مجبور جب ہے تو مجبور پر معاقدہ کیسا گرفت کیسی اگر یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے پورا مسئلے تقدیر حل ہو جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی مسئلے کا جواب ہم واضح طور سے آپ کے سامنے پیش کریں پہلے ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی بولتا ہے گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا دوسرا بولتا ہے گھوڑے پر لوگ سوار ہو سکتے ایک آدمی کیا بولتا ہے گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا دوسرا کیا بولتا ہے گھوڑے پر لوگ سوار ہو سکتے اب کسی آئیس کے امتحان دینے والے بچے سے سوال کیا جائے ٹیلنٹیڈ ہوگا تو جواب دے لے گا دونوں صحیح بول رہے ہیں کیا بولے گا دونوں صحیح بول رہے ہیں ایک کیا بولا ہے کوئی آدمی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے اور بہت سارے لوگ گھوڑے پر سوار ہو سکتے اس کا بھی موقع صحیح ہے یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کیسے وہ جو کہہ رہا ہے گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا وہ دیوار پر گھوڑی کی تصویر بنی ہوئی ہے گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا صحیح کہہ رہا ہے اب یہ آئیس کے جو بچے ہوتے ہیں اسی طریقے کے سوالات کیے جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا صحیح ہے اس لیے کہ اس کا اشارہ ہے دیوار پر جو گھوڑا بنا ہوا ہے بورڈ کے اوپر جو گھوڑے کی تصویر ہے اس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہو سکتا کیسے سوار ہوگا اور جو دوسرا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ گھوڑے پر سوار ہو سکتے ہیں وہ بھی صحیح بولنا ہے کسی کام کا چاہنا دو طریقے کا ہوتا ہے پھر بولتا ہوں کسی کام کا چاہنا دو طریقے کا ہوتا ہے پھر بولتا ہوں کسی کام کا چاہنا دو طریقے کا ہوتا ہے ایک تو کسی کام کا چاہنا اللہ تبارک و تعالی خود اپنے اختیار سے چاہتا ہے یہ دیکھیں کسی کام کو کہ وہ ہو جائے اپنے اختیار سے چاہتا ہے اب جب اپنے اختیار سے چاہتا ہے اپنی مشیط سے چاہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے مشیط لگی چیز ہو گئی کسی بھی چیز میں اللہ کی مشیط لگے چاہت لگے وہ چیز ہو جاتی ہے یہ بات یاد رکھئے اب ایک کام تو اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیط مشیط اور اپنے ارادے سے اس کام کو کرتا ہے یہ اور ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی مشیط سے اپنے اختیار سے وہ کام کرے گوھر کیجئے ایک کام تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیط اور اپنے اختیار سے کرتا ہے کام کا ایک کرنا تو اس طریقے کہے گا اس میں ڈائریکٹ اللہ کی مشیط لگی ہوئی ہے وہ کام ہو گیا اور ایک کام کرنا اس طریقے سے ہوتا ہے ایک کام اللہ کرنا اس طریقے سے چاہتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کی بندہ اپنی مشیط سے بندہ اپنے اختیار سے کام کرے اللہ یہ چاہتا ہے دیکھیں اللہ کی مشیعت پر نے چاہنا تو اللہ یہ چاہتا ہے اللہ کی یہ مشیعت ہے کہ بندہ اپنی مشیعت سے اور اپنے اختیار سے کام کرے تو بندہ اپنی مشیعت سے جب کام کرے گا تو وہاں مجبور کہاں ہوا مجبور نہیں ہوا اللہ نے یہ چاہا کہ بندہ اپنے اختیار سے اپنی مشیعت سے کام کرے اللہ نے یہ چاہا کہ بندہ اپنے چاہنے سے اپنی مشیط اور اپنے اختیار سے کام کرے تو بندہ مجبور محض نہیں ہوا اب اگر بندے کو مجبور محض مانا جائے تو اللہ کی مشیط کا خلاف ہونا لازی مایا کہ اللہ نے چاہا اور وہ کام نہیں ہوا اب اللہ نے چاہا کہ بندہ اپنی مشیط سے اپنے چاہنے سے اپنے اختیار سے کام کرے تو بندے کو تو اپنی مشیط سے کرنا ہی ہے نا اپنے اختیار سے کرنا ہی ہے لہذا اپنی مشیط اپنے اختیار سے اگر وہ کام کر رہا تو مجبور نہیں ہوا لہذا یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو مسئلہ تقدیر بالکل ریوائن کر کے بار بار سنیے اس کو اس پوائنٹ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ یہ پورا مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ضروری ہے کہ یہاں ایک اور سوال کا جواب دے لیا جائے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس پیغام نہیں پہنچا جیسے کوئی آدمی فترت میں مر گیا فترت میں فترت سمجھتے ہیں ایک نبی کے بعد ایک نبی آیا اس دنیا سے چلا گیا دوسرا نبی ابھی نہیں آیا تو درمیان کا جو وقفہ ہے دو نبیوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو فترت کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آیا کوئی فترت میں مر گیا وہ کہاں جائے گا اسی طریقے سے کوئی پاگل ہے اس کا دماغ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا فترت میں جو مر گیا وہ کہاں جائے گا پاگل ہے احمق ہے بے وقفت دماغ ہی نہیں ہے وہ کہاں جائے گا اسی طریقے سے بہرا جس نے کچھ سننا ہی نہیں ہے وہ کہاں جائے گا اس سلسلے میں ایک حدیث پاک جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ صحیح ابن حبان کے اندر لائے ہیں اور اللہ مالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے روایت اس طریقے سے وہ روایت دیکھ لیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ بیان کرنے کے بعد کو ختم کریں گے حدیث حدیث اس طرح وعنی الاسود ابن سریع رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعات يحتجون يوم القیامة رجل اصم ورجل احمق ورجل حریم ورجل مات فی الفترہ فأمم الاسم فيقول یا ربی لقد جاء الاسلام وما اسمو شئیہ وامم الاسمق فيقول ربی قد جاء الاسلام والصبیان يخزفونني بالبعر وامم الہرم فيقول ربی لقد جاء الاسلام وما آقل وامم مات على الفترہ فيقول ربی ما اتانی لکا رسول فياخز مواسیقہم لیطیعنه فیلی 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 فیرسل رسولا انی دخلوا النار قال قیامت کے دن حجت کریں اللہ سے چار آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک وطالع سے حجت کریں گے ان میں سے ایک بہرہ ہوگا اور ایک احمق اور پاگل ہوگا تیسرے وہ بوڑھا آدمی جس کے پاس سوچنے سمجھنے کے عقلی نہیں رہ گئے تو اس وقت اس کو اسلام پہنچا اور چوتھا وہ آدمی جو فترت میں مارا یعنی دو نبیوں کے درمیان کا جو پیریڈ ہے کوئی نبی نہیں آیا درمیان مر گیا ہو تو یہ بہرہ کہے گا اے میرے رب میرے پاس اسلام تو آیا لیکن میرے پاس کہان نہیں تھے اب میرے پاس کہان ہی نہیں تھی تیرے پیغام کو میں نے سنا نہیں اب بتا مجھے کہاں ڈالے گا تو اس کے بعد کہا گیا کہ پھر احمق بولے گا کہ اے میرے رب اسلام تو آیا میرے پاس لیکن میرے پاس عقل ہی نہیں تھی سمجھنے کے لئے وما آقل میرے پاس عقل ہی نہیں تھی احمق یہ بولے گا کہ بچوں کا حال یہ تھا کہ میرے اوپر وہ اونٹ کی میگنیا پھیکتے تھے کہ یہ تو بے وقوف احمق ہے پاگل ہے تو بچے میرے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ بڑھا بولے جس کی اقل خراب ہو گئی تھی نہ کرے تک تک کسی کو عذاب نہیں دیتا ان کے ساتھ کیا کرے گا نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک رسول بھیجے گا میدان محشر میں اور وہ رسول بولے گا ہر رسول یہی دنیا میں آتا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا پیغام آیا ہے اس پیغام کو تم لوگ تسلیم کرو یہ بات مانو یہ بات مانو ان تمام چیزوں سے دور رہو تو وہ بھی رسول بن کر کے بھیجا جائے گا اور ان کے سامنے آگ پیش کی جائے گی اور یہ کہے گا میں تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس آگ میں کود پڑھو تو جو لوگ کود پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ یہ آگ ان کے اوپر تھنڈی اور سلامتی بن جائے گی اور گریں گے بدائر جہنم میں پہنچ جائیں گے جنت میں اس آگ میں گریں جنت پہنچ گئے تھنڈی اور سلامتی والی ہوگئے اور جو لوگ رکے رہیں گے ان کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کے پاس رسول آتا تو یہ جواب دیا جاتا ان کو اٹھا کر کے جہنم کرنے لڑھ دو اس طریقے کا ایک ٹیسٹ آخرت کے اندر ہوگا میدان محشر میں اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اوپر ظالم نہیں ہے جیسا کہ اسود ابن سری کی یہ روایت جسے ابن حبان اپنی سری کے اندر لائیں میں نے اب آخری نکتہ جس نکتے کو آپ سمجھ لیں تو پوری بحث اچھی طرح واضح ہو جائے کیسے ایک تقدیر ہوتی ہے مبرم قضاء کی دو قسم ہیں قضاء مبرم اور قضاء مولق اس کو آپ سمجھ لیں ایک تقدیر جو لکھ دی گئی اس کے اندر مہور اس بات نہیں ہوتا بدلتی نہیں قضاء کی دو قسم ہیں تقدیر کی دو قسم ہیں قضاء مبرم یہ بدلتی نہیں جو لکھ دیا گیا ہے جفت الاقلام وجفت الصحف قلم سوک گئے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں اس کو کہتے قضاء مبرم اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی اور ایک قضاء ایسی ہے جو معلق ہے لٹکی ہوئی ہے لٹکی ہے کیا مطلب وہاں کچھ چیزوں کو مسببات کو اسباب کے تابع کر دیا گیا ہے اسباب اختیار کروگے تو مسبب وجود میں آئے گا اسباب اختیار کروگے تو مسبب وجود میں آئے گا اس سلسلے میں میں پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں حدیث اس طرح وآن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرد القضاء الا دعاء ولا یزید فی العمور الا البر رواہ ترمیدی فی کتاب القدر حضرت امام ترمیدی حدیث پاک کو ایسے کتاب القدر کے اندر لائیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قضاء کو نہیں بدل سکتی سوائے ایک چیز کے کیا وہ دعا ہے دعا اللہ تبارک وطالعہ سے آدمی دعا کرے تو تقدیر بدل جاتی ہے قضاء بدل دی جاتی ہے لا یرد القضاء الا دعاء 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 سے تقدیر بدل جاتی کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آدمی اگر دعائیں ماغتا تو تقدیر ٹل جاتی ہے کونسی تقدیر وہی جو معلق ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا ماغے گا تو ملے گا مسبب سبب کے ساتھ ہے اگر دعا ماغی تو یہ چیز ملے گی یہ نیکی کی تو یہ چیز ملے گی نہیں کی نہیں ملے گی مولق ہے وہ اچھا عمر بڑھنے کا کیا مطلب ہے عمر بڑھتی ہے ایک آدمی کے عمر پچاس سال لکھ دی گئی کیا ساٹھ سال ہو جائے گی کیا ایسا ہے جی ہاں دونوں مطلب لئے جا سکتے حدیث پاک کے آخری ٹکڑے کو حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا اور مجاز پر بھی حقیقت پر محمول کریں کہ تو مطلب یہ ہوگا کہ سچ مچ ایسا ہے کہ اگر آدمی نیکی کرے گا تو پچاس سال کے عمر لکھی ہوئی ہے تو ساٹھ سال کی ہو جائے گی وہ معلق ہے وہ مثلا ایسا لکھا ہوئے کہ اگر یہ حج کرے گا صدقات و خیرات کرے گا زکاة برابر ادا کرے گا لوگوں کی یتیموں کی مسکین وں کی بیواؤں کی خبرگیری کرے گا تو پچاس سال کے عمر ہے لٹکی ہوئی ہے چلو یہ سب کر رہا ہے نا دس سال اور بڑھا دو تو حقیقت پر محمول کیا جا سکتا ہے اور مفسرین اس طرف گئے محدثین کہ اس کو مجاز پر محمول کرنا دیادہ اچھا ہے عمر بڑھنے کا مجازی مفہوم یہ ہے کہ پچاس سال کے عمر تو پچاس سال ہی رہے گی لیکن پچاس سال میں وہ اتنی نیکیاں کر کہ توفیق اللہ اسے دے دے گا کہ کسی کو اگر سو سال کی بھی عمر دے دی جائے تو اتنی نیکیاں نہیں کر پاتا یہ ہے عمر میں بڑھنے کا مجازی مفہوم کہ ہے تو اس کے عمر پچاس سال مگر پچاس سال کی عمر میں اللہ نیکیاں کرنے کی اچھے دونوں طریقے کا حمل بلکل صحیح ہے تو یہ پوائنٹ خاص طور سے نگاہ میں رہے کہ ایک قضاء بدلتی رہتی ہے اور اس کی دلیل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا وہ فعل پیش کر دوں جسے امام ابن جریر تبری تبری کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وَعن عبی اثمانا نہدی انہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَبْكِ اللَّهُمَّ اِن كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ شِقْوَةً اَوْ ذَنبًا فَمْحُهُ فَإِنَّكَ تَمْحُمَا تَشَاءُ وَتُثْبِتْ وَعِنْدَ قَوْمُ الْكِتَاب فَجْعَلْهُ سَعَادَةً وَمَغْفَرَ رواہُ رواہُ ابن جریر فِي تبری امام ابن جریر تبری سورہ راد کی وہ آیت یَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَإِثْبِتْ کی تفسیر میں حضرت ابو عثمان نہدی سے یہ روایت لائے ہیں حضرت ابو عثمان اور اللہ مالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں یَتُوفُ بِلْبَائِتِ وَيَبْكِ خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں روتے ہوئے یہ دعا ماغ رہے ہیں کیا دعا دعا دیکھئے اللہم اِن کُنْتَ قَتَبْتَ عَلَيَ شِقْوَةً اے اللہ اگر تُو نے میری تقدیر میں شکاوت لکھ دی ہے بدبختی لکھ دی ہے تو او زمبن یا گناہ لکھ دی ہے میری تقدیر میں اگر تُو نے شکاوت لکھ دی ہے بدبختی لکھ دی ہے او زمبن شکوطن شکاوت بدبختی او زمبن شکاوت بدبختی لکھ دی ہے او زمبن یا گناہ لکھ دی ہے فَمْحُو تو اس کو مٹا دے کیا فَإِنَّكَ تَمْحُمَا تَشَاوَةُ ہی رکھتا ہے وَإِن دَكَ اُمُّ الْكِتَابُ تیرے پاس تو اُمُّ الْكِتَابُ ہے نا فَجَعَلُهُ سَعَادَتَ وَمَغْفِرَةً تو میری شکاوت میری بدبختی اور میرے گناہ کو تو سعادت اور مغفرت سے بدل دے یہ دعا بھی حضرت عمر کی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ایک قضاء مبرم ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ایک قضاء معلق ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ دعاوں سے نیکیوں سے اس قضاء کو بدل دیا کرتا ہے حدیث رسول بھی اس بات کی تائید کرتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اپنے علم کے مطابق میں نے اس موضوع کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اگر کہیں سرات مستقیم سے بھکا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس موضوع کو بیان کرنا پل سرات پر چلنے کے مرادیف تھا میں نے بڑی احتیاس سے اس میدان میں قدم رکھا اور غلطی اگر ہوئی ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے اور جو صحیح بات پیش کی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اتنا بڑا مجمع اور اس طریقے کہ میرے پاس وقت نہیں رہتا میرے پاس وقت نہیں رہتا ہے تو ہمارے بردر عاصف ہیں بچارے پیچھے لگے رہتے ہیں آئیے 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 تو یہ محبتیں دیکھ کر کے دوری چیز چاہتا ہے کہ ان کے کہنے پر بار بار آؤں میں آؤں کی نہ آؤں ہاں انشاءاللہ آپ ان کا ساتھ دیجئے ان کی احمد افضائی کیجئے انشاءاللہ آتے رہیں گے آپ کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا اللہ ہم سب کو جادے مستقیم پر برقرار رکھے جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رکھے موت دے تو کل میں طیبہ دبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی